اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو میں آپ کو جی خوش آمدید کہتے ہیں باب سر ٹاپ سے لے کے یہ ناران بازار تک کی اپ ڈیٹ کی ویڈیو ہے سارے سفر کی اور ابھی ہم پہنچے ہیں چلاس والی سائٹ سے باب سر ٹاپ پہ لیکن یہاں پہ جو رش کا عالم ہے بچوں کے چل رہی ہیں چھٹیاں اور اوپر سے نودہ سمہارم کی چھٹی بھی آ رہی ہے تو اس وجہ سے اتنا رش ہے کہ جتنا میرے خیال میں جھوڑ بولا جائے اور اگر آپ لوگ ناران آ رہے ہیں تو اس میں یہ اپ ہیں لیکن رش جو ہے وہ اینڈ کا ہے اگر آپ کی بوکنگ پہلے نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آکے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا تو آپ کی جے پہ وہ بہت باری پڑنے والا ہے تو یا پھر آپ پریشانی کا سامنا کریں گے یہاں پہ روم وغیرہ کے لیے میرے خیال میں جتنا رش ہے پہلے ہی بوکنگ کرنا ضروری ہے باب سر ٹاپ کا جی عالم آپ کے سامنے باب سر ٹاپ نہیں ہے تو بلکہ ایک پورا جو ہے نا مال روڑ بن چکا ہے اتنا رش اتنی د زیپ لائنز ہیں ماشاءاللہ ایکٹیویٹی کے لیے تو بہت ہی زبرز جگہ بن چکی ہے لیکن ساتھ ہاتھ جو ہے نا رش بھی بہت زیادہ یہاں پہ نران والی جی پاکستان کی سب سے خوبصورت والی میں سے ایک والی ہے تو سب سے تھنڈا موسم بھی میرے خیال میں پاکستان میں جو ہے نا ہم یہی پہ جو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں سے بھی ٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو نران باب سر ٹاپ میرے خیال میں سب سے بیسٹ پلیس ہے ان دنوں جون جولائی میں اوکے ہو گئے سر آج کالتا جی باب سر ٹاپ پہ بھی سخت چیکنگ یا پوچھتا چل رہی ہے کافی لائن لگی ہوئی ہے یہ لینجی باب سر ٹاپ کہہ لیں ہم نے ایک کراس کر لیا ہے تو ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اوکے ہو گئے سر اس کرولہ کے آگے لگا تم سائٹ پہ تو آرڈر ملا ہے یہ لینجی پارکنگ ایریہ میں لگا دی گاڑی سب گاڑی کو لے جنگا بھی آئی یہاں پہ ہو جی دوستو باب سر ٹاپ پہ کھڑے ہیں پیچھے ہماری باب سر ٹاپ ہم کراس کر کے آگئے تھے تھوڑا آگئے بہت زیادہ سا گاڑی گاڑی کرنے کے جگہ نہیں مل رہی تھی وہاں پہ تو ہم نے سوچے چلے تھوڑا سا آگے جا کے ڈراؤن اڑاتے ہیں کچھ یہاں سے ڈراؤن چال لیے اور آتے ہوئے باس گاڑی سے جو ہے باب سر ٹاپ کا سین لے لی ہے کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں چال رہی ہیں وکڑ چال رہے ہیں تو اس لئے جو ہے نا رش بے انتہاش ہے تو ماشاءاللہ آپ باب سر ٹاپ آ سکتے ہیں رشتے کھولے ہوئے کسی کس پر کچھ مسئلہ نہیں ہے موسم بہت پیارا ہے اور سکتے ہیں آپ کو ہم نے باب سر ٹاپ کی مندی پر مندی ہے ابھی جی دوست کہہ رہے ہیں کہ نکلتے ہیں آگے بچھوڑی میں نے گاڑییں کھڑی ہیں بلکہ گاڑییں سٹارٹ ہیں دوستوں نے کر لی تو چلے جی آگے کلتے ہیں ناران تک کیا صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ باب سر ٹاپ سے ناران تک آج کا رشتہ کی کیا صورتحال ہے اور کتنے ٹائم لگتا ہے ہمیں اور موسم کیسا ہے آج ہے چودہ جولائی دوزار چوبیس باب سر ٹاپ ناران روڈ پہ ہیں اور باب سر ٹاپ سے ناران کی طرف جو ہے سفر جاری ہے تقریباً ایک دو کلومیٹر ہم نیچے آئے ہیں تو ٹرافک ماشاء اللہ جی ایسے جیسے کہ کیا ہی بتائیں جی آپ کو فلی فلی راش ہے فلی تو ٹائم جو ہے ساڑھے چار ہو چکے ہیں رات تک ناران ناران بزار کی کیا صورتحال ہے جی آج کی انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کریں ابھی جو میں باب سر ٹاپ سے گھٹی داس کی طرف نیچے آیا ہوں اور یہ لگا ہوا ہے ابھی بورڈ گھٹی داس کا ایک اگلا مقام پہ سل آئے گا تو بتانے یہ لگا تھا آپ کو کہ اتنا راش اتنا راش میں آپ کو کیسے بیان کروں مجھے نہیں سمجھا رہا مجھے تو ایسے لگتا ہے پورا پاکستان ناران آگیا اتنا ماشاء اللہ راش ہے تو اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں کیا بتاؤں جی آپ کو اور خاص کر جو ہیں نا لوگ وہ سب فیملیز والے ہیں کیونکہ بچوں کو چھوٹی ہیں تو کچھ ویکنڈ بھی آگیا ہے ایک گاڑی کو اوپر ٹیک کرنے کے لیے کتنی کتنی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے اتنی زیادہ ٹرافک ہے کہ کیا بتائیں جی آپ کو ماشاء اللہ خوش ہوتی ہے پاکستان جو ہے اس میں بھی جی پہت زیادہ ٹورسٹ موجود ہیں مجھے یہ دیکھیں جی زیادہ باش دیکھیں آپ گاڑیوں کا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ٹورسٹ ہی ٹورسٹ ہیں جی ناران کے روڑ پہ یہ حال ہے تو ناران بزار میں یا ناران سٹی میں کیا حالات ہوں گے میرا خیال ہے کمرہ ملنا مشکل ہے مشکل نہیں بلکہ نامنکنی ہوگا چار بچ کے بامن میٹ تقریباً پانچ بجنے والے ہیں اور میں ہوں اس وقت لولو سر لیک پر اور آپ سین دیکھ رہے ہیں جی کتنا رش ہے یا کتنی عوام ہے یہ آپ کے سامنے جی یہ سیڈیاں سے کچھ اوپر آ رہے ہیں کچھ لیک کے پاس جو ہے سلفیاں وغیرہ ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں لالو سر لیک کا سین لے لیا میں نے اور ابھی میں نے کہا نکلتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا ویو کروا دیتا ہوں جو کہ گاڑیاں کیسے کھڑی ہیں ماشاء اللہ میں تو سوچ رہا ہوں شاید عید پہ بھی اتنا رشنا ہوا ہوگا جتنا کہ آج ہے کیونکہ چھوٹیاں چل رہی ہیں میرے خیال میں اور اس وجہ سے جو ہے نا پورا پاکستان کے ہمارے جو ٹورسٹ ہیں یا جو نوردن ایڈیا وزر کرنا چاہتے ہیں وہ سب لوگ نکلے ہوئے جی نیران ویلی کی طرف تو نیران جی تقریباً یہاں سے انچاس لکھا ہوا ہے کہہ لے کہ لالو سر لیک سے پچاس کلومیٹر نیران ابھی دور ہے اور میری پوکنل بیس بیس ہوئی بھئی جی لے لالو سر لیک کے بعد بیسل کا نظارہ آیا ہے اور یہ جی بوڑا آگیا بیسل کا نران ویلی کی یہ ایک بہت ہی خوبصورت پلیس ہے اور یہاں پہ اب کافی زیادہ ہوتل وغیرہ بن رہے ہیں اور کچھ بن چکے ہیں کیمپنگ تو بہت زیادہ سائٹس بنی ہوئی ہیں اور اتنا رش ہے یہاں پہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آج ہو تو یہاں پہ گاڑی کہاں لگانی ہے اور کہاں پھر کریں گے ہم یہ ہے جی آج چودہ جولائی دوزہ چوبی اور مون ریسٹورنٹ پہ جو رش کا عالم ہے یہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں کیا بتاؤں جی گاڑیاں تو باہر ہیں اتنی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا دیکھیں چلیں میں نے اندر حال کا بیو دکھا دیتا ہوں جی سام دوستوں نے کھانا کھا لیا ہے مون ریسٹورنٹ سے اور ابھی ہم جا رہے ہیں باہر ہیں کتنا رش لگا ہوئے ہیں یہ ہے جن کی سامنے والی پارکنگ اور پھر ہے اس طرف پارکی کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے جو نہیں دوستو کھانا شانہ ہو گیا مون ریسٹورنٹ سے اور بیسل سے جو ہے ابھی نکر رہے ہیں الکی الکی بندہ بندی لگی ہوئی ہے کبھی تیز ہو جاتی کبھی سلو اور بیچ میں آئے گا ایک جل کھڑ بٹا کنڈی بڑوائی وہ تین چر سٹاپس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا شیئر کر دیں گے رش جو ہے آج کل نران ویلی میں دوستو اس کی آپ کچھ نہ پوچھیں فولی فولی جو ہے نا ابھی یہاں پہ ٹریفیک سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بس کوئی نران میں پہنک رکھنے کے جگہ نہ ہو شاید اور ابھی یہ جل کھڑ کا یہ مین جو ٹورسٹ بریک پوائنٹ ہے اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سے یہاں پہنا چھوٹا سا پوائنٹ آئیے جل کھڑ یہاں پہ کچھ ٹک شاپس بہرہ ہیں اور کچھ ریسٹورنٹ ہوتل وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے بریک لگا کے یہاں پہ بھی کچھ اپنا ریسٹ یا کھانا پینا یا کچھ چھوڑا دریا کے کنارے بیٹھ کے کچھ لمحات گزار سکتے ہیں جل کھڑ سے تھوڑا آگے آئے ہیں تو یہ بڑا ہی خوبصور سے ایک سپیل آیا ہے سیدھا روڈ ہے جی اور سپیڈ جو جا رہی ہے ہنڈرڈ پہ جا رہی ہیں یہ چھوٹا سا اور یہ جو سٹریم ویو ریسٹورنٹ اب جگہ کون سی ہے مجھے نہیں بتا لیکن یہ باب سو ٹاپ ناران روڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنی پبلک ہے اب دیکھ سکتے ہیں جی کتنی پبلک ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ہر طرف اور گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور کتنی وام آئی ہے بڑھوائی آگیا ہے بڑھوائی یا بڑھوائی بڑھوائی لکھا ہوا ایک ہے تو ناران یہاں سے اکتیس کلومیٹر ہے اور یہ بڑھوائی لگا ہوا تھا یہاں پہ یہ کیا سرتیال ہے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ فلی ران کے لگی ہوئی ہیں ہر ہوتل پہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جی ملوک شمال بڑھوائی ملوک شمال ملوک شمال ملوک شمال ملوک شمال جولائی دوزار چوبیس کی شام ہی کہہ لیں یہ اور یہاں پہ کیسا ہے بٹا کنڈی میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ شام ہو رہی ہے ہم نکلیں گے بھی آگے لیٹ بھی ہو رہے ہیں بٹا کنڈی کا مین بازار شروع ہو گیا جی یہاں سے ہوتل دشروع ہو جاتے ہیں اور کافی زیادہ ناران کے بعد میرے خیال میں دیکھا جائے تو بٹا کنڈی اس ٹائم سب سے بڑا جنگشن بن رہا ہے ہوتلین کے حوالے سے ریسٹورن کے حوالے سے اور بہار شاپس وغیرہ ہر قسم کی جو ہے نا ترقی کہہ لیں ناران کے بعد ابھی جو ہے نا پٹا کنڈی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یہاں ترقی کر رہا ہے ابھی ہم جو ہے وہ تو جائیں گے ناران تک آپ کے ساتھ ویڈیو اپ ڈیٹ کریں گے پاکسو ٹاپ سے ناران کی تو ابھی ناران کا کیا صورتحال ہے وہ آگے جا کے دکھاتے ہیں ابھی بٹا کنڈی آپ کے سامنے جی دیگر دیکھیں ٹورسٹ ہی ٹورسٹ نظر آ رہے ہیں اور ہوتلوں پہ بھی فل گاڑیاں جو ہے پارکنگ کہہ لیں کہ فل ہی لگ رہی ہے فل و فل یہ تھا جی بٹا کنڈی کا جو مین خیر بزار تھا اس سے آگے پھر دریاء کی طرف جاتے ہیں ادھر بھی ہیں ریسٹوئنٹ اور یہاں پہ بہت انچی کے لئے زیپ لائن بھی لگی ہے جی یہ آپ کے سامنے اس کا جنگلہ وغیرہ کافی ہائٹ پہ پیدل چل کے جانا پڑتا ہے اور پھر اوپر سے جو ہے نا زیپ لائن سے دوسری طرف دریاء کے اس طرف جو ہے نران والی سائیڈ پہ جا کے یہ میرے خیال میں ڈاؤن کرتے ہیں تو ابھی یہ سامنے سین ہے جی بٹا کنڈی کا جو ریور کراسنگ کا ہے تو نیچے چلتے ہیں بلکہ نیچے بھی بزار میں کافی ہوتل بن چکے ہیں اور اچھے اچھے بن چکے ہیں جیسا کہ یہ سامنے جی بلکل نظر آ رہا ہے زیپ پی سی ہوتل لکھا ہو ایسے گاڑیاں فلی کچھ کچھ کھڑی ہیں رش ہے فل بازار میں جی ہے جی بٹا کنڈی ریور کا بریج کبھی یہ نہیں ہوتا تھا ٹوٹا پوٹا ہوتا تھا اور گاڑیاں کبھی ادھر پانس اور کبھی ادھر پانی میں ڈوب دریاہ میں بہت زیادہ ٹورس تھے نیچے ہم گزر گئے سین نہیں لے پائے چلیں پھر صحیح کبھی لیکن یہ کہ جو بٹا کنڈی مین بزار کا سارا بیو تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو چلیں جی ابھی پہنچتے ہیں نران بلکہ نران سے پہلے میرے خلال میں پانچ کلومیٹر ہمیں رش مل جائے گا نران کا جو رش ہے اس کا شروع ہو گیا ہے ابھی وہ سامنے نظر آ رہی ہیں اور گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ہی لائنے لگے ہوئی ہیں زیپ لائنز پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں اور ماشاء اللہ جو ٹورس ٹرانی فلی انجوائے کر رہے ہیں یہ آگیا آگے کشتی رانی والا پوائنٹ تو چلیں یہ بھی آگے چلتے ہیں شام ہو رہی ہے اور ویڈیو کا ارزلٹ کا بھی اب مجھے اندازہ نہیں کیسا آ رہا ہے سب سے بیسٹ جو بہتر ہے گرمیوں میں جون جلائی میں ٹور کرنے کا اگر آپ تھوڑا سا چل موسم جوائے کرنا چاہتے ہیں گرمی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو وہ صرف نران ہے تو یہ پھر بھی ٹھانڈ نہیں پہنے دیتے پھر بابو سو ٹاپ سے ٹوٹ جو کتا کا انٹاکسی ذرا کٹی چھو بار رہو تو میرے دے گے پھر تو انو ساری ٹھانڈ پوری پوری پیس دے گی تو چلیں جی یہ رش ہے یہاں پہ کچھ چیز کا بوٹنگ کا جی سٹاپ ہے جہاں پہ یہ اتوارتے ہیں بوٹنگ ڈروپ سٹاپ ہے یہ تو یہاں پہ کافی رش لگا ہوئے ہیں یہ آگیا جی نران ہیلی پیڈ پوائنٹ یہاں پہ بھی کافی ٹوویسٹوں نے گاڑیاں لگائیں سائیڈ پہ اور اپنا جی کوکنگ چھوکنگ تے مال بنایا ہوئے چھٹائیاں بچھا کے جب وہ سامنے آگیا جاں ہوئے 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 اتنی لمبی لائن دوستو میں کیا دکھاؤں گا آپ کو اندیرہ ہو جانا ہے اور نران تو ابھی وہ جو بریج ہے میرے خال میں دو کلومیٹر یا ٹیڑھ کلومیٹر یہاں سے ہوگا تو یہیں تک جو ہے نا کتار لگی ہو جائے لمبی اب یہ کتنی لائنیں ہیں کسی نے ڈسپلن رکھا ہے یا نہیں رکھا یہ اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں ابھی آگے نران کی جو یہ رش والی صورتحال ہے یہ کتنی دیر میں کراس ہوتی ہے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے نران سے تو آگے نکلنا ہے کہیں کیونکہ ہمارا باپسی کا سفر ہے 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 موسیقا 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 اس لئے بائی پاس سے ہوکے تو ابھی نکر رہے ہیں ہم واپس تو نران کا رش بس دو لفظوں میں یہی ہے کہ بھئی ہاؤس فل باز فل انڈ دی فل اس کے علاوہ اپنے کیمپوں میں یا کہیں سڑک پیس ہونا ہے جو نران کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر آپ آئیں تو کوئی روم ہوگا کوئی صورتحال ہوگی کوئی عام جو ہے میڈل پلاس فیملی جو ہے یا دوست جو ہے روم جو ہے فوڈ کر پائیں گے کیونکہ بہت ہائی سٹریٹ ہوں گے ان کہ یہ سب سے پیک جو ہے نا میرے خیال میں یہ سیزن کے دن ہے اور ہائسٹ ریٹ ہوگا میرے خیال میں سمجھ سے باہر برحال یہ کہ اگر آپ ٹریپ کرنے چاہتے ہیں تو پھر بھئی آپ دیکھ کے آئیے نران سے آگے پیچھے کہیں بوکنگ روالے پہلے ہی جیسے کہ بٹا کنڈی ہوگی یا آگے بڑھوائی ہو گیا وہاں پہ بھی ہوتلز ہیں یا پیچھے پھر کاغان ہو گیا کچھ اس طرح کے اور بھی کافی پلیسز ہیں تو جہاں پہ آپ تو مل جائے ہوتل اگر نران میں اس لیے کرنا ہے تو پھر جیب میں ایٹی ایم کارڈ میں کھلے پیسے ڈال کے لیے ہیں یا کیش بھر کے لیے ہیں کہ لیں جی نران بائی پاس بھی یہ ابھی ہم پنسے ہوئے کہہ لیں جو گاڑیاں بہت سلو ہیں یہ رہنگی بائی پاس کا سفر جائے ابھی جی نران سے ہم اوٹ ہو رہے ہیں تو رش کی صورتحال آپ کے سامنے جو گاڑی دوستو جو نران بائی پاس تھا وہ ختم ہو گئے ابھی نران بالا کوٹ روڑ کہہ لیں یہ نران اپٹ آباد منسیرہ روڑ جو ہے اس پہ ہم انٹر ہو گئے ہیں اور بس اندیرہ ہے ابھی کچھ دکھا تو سکتے نہیں آپ کو سائیڈوں پہ گاتھ اٹھتے آلے بس یہ یہ گاڑیاں 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 آگے پیچھے میں نے لگی آنے والوں کی بھی اور جانے والوں کی تو یہ تھی یہ نران کی اپ ڈیٹ کی ویڈیو سوری دوستو بزار مین میں میں جا کے آپ کو وہاں کا حوال نہیں دکھا سکا چونکہ رش بہت زیادہ ہے اور میں نے جانا ہے واپس اس لیے جو نران کا جو اوورال جو نظر آ رہا ہے جو سورتی آل گاڑیوں کی ہے اور ماشاءاللہ ٹورس کی ہے اس کے حساب سے تو یہی ہے کہ نران ہاؤس فل ہے نران میں کسی قسم کی میرا خیال ہے کوئی جگہ نہیں ہے نران کے علاوہ باقی باقی پلیسز جو ہیں جیسے کہ بٹا کنڈی وغیرہ وہ بھی میرے خیال میں شاید شاید فل ہوں آپ پھر بھی آئے تو جو نران کا ٹور کرنا چاہتے ہیں خاص کر ہمارے جو سندھ والے پیارے ہیں ہمارے چاہت کرنے والے ہماری فیملی یوٹیوب کی جی کو پاک نورت کی تو ان کے لیے میری سیجیشن ہے پلیس پہلے کنفرم کر لیں خاص کر نران ایریا میں اگر آپ آ رہے ہیں اوورال ناردن گھومنے سکردو یا کسی ہمزہ سائٹ پہ تو نران میں اگر آپ کا سٹے آ رہا ہے تو اس سٹے کو جو ہے نا آپ نے ویریفئی کر کے پہلے آنا ہے نہیں تو آپ کو ہو سکتا موقع پہ یا جے پہ بہت زیادہ باری پر پڑ جائے یا پھر جو ہے نا آپ کو دید پریشانی یا خواری نہ کوئی اٹھانی پڑے اس لیے میرا مشورہ ہے کیا میری سیجیشن ہے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھئی تو نران کو کر دی ہے میں نے گل بائے تو آپ سے بھی جات چاہتا ہوں ملتے ہیں بہت جلد نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پاکستان زندہ بار اسلام علیکم